السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضروری نہیں کہ آپ اور ہم جو دعا کریں ہمیں ہو بہو وہی چیز اسی وقت مل جائے جس وقت ہم اللہ رب العزت سے وہ چیز مانگ رہے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو آج ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہے وہ کبھی بھی ہمارے نصیب میں نہ لکھا جائے ایسا ضروری نہیں بلکہ ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہماری دعاوں کی وجہ سے ہمارے نصیب میں لکھ دی جائیں جو پہلے ہمارے نصیب میں اور ہمارے مقدر میں نہیں تھی بس یہ سب وقت کی ترتیب ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے اللہ رب العزت نے جس چیز کو جس وقت کے لیے لکھ دیا ہے وہ چیز اسی وقت پر ہوگی نہ اس سے ایک لمحہ پہلے اور نہ اس سے ایک لمحہ کے بعد لیکن ہوگا وہی جو آپ کے لیے خیر ہوگا ہوگا وہی جس میں آپ کے لیے بھلائی ہوگی ہوگا وہی جس میں آپ کے رب نے آپ کی مسلحت دیکھی ہوگی ہوگا وہی جو چیز آپ چاہتے ہیں لیکن یہ ہوگا اللہ رب العزت کی مرضی سے اس کے فیصلے سے اور اس کی قدرت سے ذرا سوچی تو صحیح کہ اگر آپ کو ہر چیز اسی طرح مل جائے جیسے آپ چاہتے ہیں ہر چیز اسی وقت مل جائے جس وقت آپ چاہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کو منانے کا مزہ کیسے ملے گا اللہ رب العزت کے سامنے رونے میں لطف کیسے آئے گا اللہ رب العزت سے وہ جو ہم تنہائی میں چپکے چپکے سرگوشی میں باتیں کرتے ہیں وہ جو ہم اللہ رب العزت کو اپنا دکھڑا سناتے ہیں وہ جو ہم اللہ کے سامنے اپنے شکوے رکھتے ہیں اس چیز کا مزہ کیسے ملے گا اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک وقت کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ یہ چیز اسی وقت پر ہوگی اور اللہ رب العزت تو فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ کہ ہر چھوٹی بڑی چیز ہم نے لکھ دی ہے سکون صرف اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو منا لیں کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے اور جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی سے تو سکون صرف اپنے آپ کو منانے میں ہے یا صرف یا اس کو منانے میں ہے جس کی مرضی سے ہر چیز بدلتی ہے اس کو منانے میں جو حقیقتوں کو بدل دیتا ہے اس کو منانے میں جو جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے جس طرح چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے تو پھر اپنے آپ کو منا لیجیے یا اللہ کو منا لیجیے اور یہ جو پہلی چیز ہے اپنے آپ کو منا لینا اپنے آپ کو راضی کر لینا کہ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے اور جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے جب ہم اپنے آپ کو منا لیں گے اللہ رب العزت خود مان جائے گا پھر جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رکھ لیں گے تو پھر اللہ رب العزت وہی کرے گا جو ہم چاہتے ہیں بس اپنے آپ کو منانے کی یا پھر اللہ رب العزت کو منانے کی جو تدبیر ہے وہ تدبیر ایک ہی ہے دعا سبر یقین اور انتظار دعا ہم اللہ سے دعا کریں خیر کی آفیت کی سکون کی اتمنان کی راحت کی فرحت کی خوشی کی مسررت کی شادمانی کی دعا اور سبر جو کچھ ہوا سبر کریں واویلہ نہ کریں شکوہ نہ کریں اور اللہ رب العزت کی شکایت نہ کریں دعا سبر اور یقین یقین کریں کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہوگا اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگا اور جو ہوا اس میں بھی ہمارے لیے خیر تھا ہمارے لیے بھلائی تھی تب اللہ نے یہ ہمارے ساتھ کیا اور پھر انتظار فانتظرو انی معکم من المنتظرین انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں جب ہم یہ چاروں کام کریں گے دعا سبر یقین اور انتظار تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوگا وہ جو اللہ نے فرمایا انما العسر یسرا فانما العسر یسرا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے یعنی ایک تنگی کے ساتھ دو آسانی ہے ادھا اشتددت بکل بلوا ففکر فی علم نشرح فعسرم بین یسرینی ادھا فکرتہو ففرح جب کبھی تمہیں غم گھیر لے جب کبھی سختی تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے جب کبھی مسئبت تمہارے چاروں طرف آ جائے تو پھر تم علم نشرح لک صدرک والی سورہ میں غور کرنا اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں دیتے ہیں ایک غم کے بعد دو خوشی دیتے ہیں ایک مسئبت کے بعد دو راحت دیتے ہیں ایک تکلیف کے بعد دو آسانی دیتے ہیں آپ اگر تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں مسئبت میں ہیں غم میں ہیں تو پھر کیجئے یہی دعا سبر یقین اور انتظار اور یہ یقین کیجئے کہ جو چیز آپ سے دور کی گئی جو چیز آپ سے ہٹا لی گئی جو چیز آپ سے لے لی گئی چھین لی گئی جو چیز آپ سے واپس لے لی گئی اس کے واپس ہو جانے میں اس کے ختم ہو جانے میں ہی آپ کی بھلائی تھی بس آپ اس مقصد کو نہیں جانتے جو مقصد اللہ رب العزت کے پیش نظر تھا آپ یقین کیجئے کہ جس نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے وہ وہ موجزوں کا بادشاہ ہے نصیب اس کے ہاتھ میں ہے مقدر اس کے ارادوں پر ہے وہ جب چاہے کہانی کا روخ موڑ دے وہ جب چاہے نصیب کو بدل دے وہ جب چاہے مقدر کو مٹا کر دوسرا مقدر لکھ دے بس اس کی مال لیجئے وہ آپ کی مال لے گا اس کی رضا پر اپنے آپ کو رازی کر لیجئے وہ آپ کو خوش کر دے گا بس آپ صبر کر لیجئے وہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا آپ کی آنکھوں کو تھنڈک دے گا آپ کے دل کو سکون دے گا اور ان ٹوٹی پھوٹی باتوں سے اگر آپ کو تھوڑا بھی حوصلہ ملے اگر آپ کا اللہ رب العزت پر یقین بڑھے تو پھر اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس جیسی بات کے انتظار میں ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو کچھ سننا چاہتے ہیں اپنا دل ہلکہ کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی بھیجیے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کلپ کو دوسروں تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا آپ اللہ کی امان میں رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ